اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج ہم کون سی گاڑی کرنے والے ہیں آج ہم لیکس یوز سی ٹو ٹو ہنڈرڈ ایچ اور اسلام آباد نمبری اور دوسری بات ہے کہ یہ بارہ موڈل ہے اور ہیبریڈ گاڑی ہے جس کے آج ہم پروپر ڈھٹیلنگ کرنے والے ہیں کیا کیا چیزیں اس کا کام ہونے والا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ساری انفورمیشن ملنے والی اپنے بھائیوں کو کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی گاڑی آنے والی ہے کون سی نہیں تو آج ہم کہاں پر گاڑی کر رہے ہیں لاہور کے اندر کنال روڈ شاہ جمال روڈ کے اوپر ہم گاڑی کر رہے ہیں تو آج ہم یہ ہمارے بھائی کی گاڑی ہے ہمیں ہمارے کسٹمر بھائی ہمیں گلایا تھا اور ہمیں آج اس کی انفورمیشن لینا آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ پہلے کیا کیا ہوگا اس کا ریم بھی سکیل ہونے والا ہوا ہے اور کافی زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں کافی ان کے سکریچز بھی ہیں ڈنڈ بھی ہیں انجن بھی اس کی کورپور اچھتی کسی ڈیٹیل ہونے والا ہوا ہوا گیا ہے کیونکہ یہ بونڈ بھی کافی میلا ہو چکا ہے کیونکہ اس میں مٹی بھی ہو چکی ہے رسٹنگ بھی بہت زیادہ ہے بلیک بھی ہو چکا ہے تو اس کی پورپور آج ہم ڈیٹیل کرنے والے ہیں انٹرنل جو ہے اس کا کافی زیادہ اس کے اندر الیکٹرونک چیزیں ہیں اور بڑی چیزیں سے اتیار کھولی جاتی ہیں تو اس میں پروپر چیزیں دیئے اس میں بڑا اتیار سے یہ چیزیں کھولنے بھی مگر ہر چیز بھی الیکٹرونک میں ہے آپ کی سیٹیں بھی الیکٹرونک میں ہیں تو یہ اس لیے اس کی ہر چیز بڑے اتیار سے کھولنی ہوگی تو ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کی کوئی چیز ایسا نقصان نہ کریں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کلے اتیار کی جائے آگے بڑھتے ہیں جی بات یہ ہے کہ انٹرنل جو ہے وہ سارا پروپر اس کا صاف ہوگا اے پی سی سے اس کو ہم پروپر لیکوڈ اچھے طریقے سے صاف کریں گے اس کی ایک چھوٹ چھوٹی چیزیں اس کی صاف ہوگی مگر اس کا میٹ نہیں نکالیں گے ہمارے کسٹمر کا کہنا ہے کہ جی میٹ نہیں نکالنا کیونکہ اس میں ہم بھی چاہتے دیں کہ سول بکس کا کھلا رہا بہت زیادہ ہے اس میں کافی چیزیں ہیں جو آپ کی الیکٹرونک چیزیں ہیں اس کے بٹن ہیں کلیپ ہوں گے زیادہ تو کھول تو ہم دیں گے مگر اس کا نقصان والی بات ہے اب چیز ایک تھوڑی سی تنی زیادہ گندی میٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی لیکوڈ وغیرہ نہیں گر ہو تو اس لی ہم کیسے کھول دیں تو بہتر ہے کہ اس کو ایسے ہی کلیئر ساف کر دیں گے تو ہم اس کو پروپر کر دیں گے ویکیوم کے ساتھ اور اس کے اوپر لیکوڈ بھی لگائیں گے تو اس کی پروپر انٹرنل ساری چیزیں ہوں گی اور ڈگی کی طرف آتے ہیں اور آج ہم ڈگی کی چیزیں نکال دی گئی ہیں اور اس میں ہیبرٹ گاڑی ہے خاص طور پر اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ گاڑی کا اوپر پانی نہیں جانا چاہیے تو انجن کے اوپر بھی آپ پانی کوشش کریں کہ پانی سے واشنا کروایا کریں کیونکہ انجن ہیبرٹ گاڑی کی جو ویرنگ ہوتی ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے اور جب تک گاڑی کمپلیٹ سفائی میں ہوتی ہے تو وہ بیٹری دون ہو چکی ہوتی کیونکہ ان کے اندر ایک دو بیٹری ہوتی ہیں ایک تو ہیبرٹ کی ہوتی ہے اور ایک گاڑی گاڑی کے اندر انجن کی ہوتی ہے تو اس کی گاڑی کمپلیٹ ساری انٹرنل ساف کھی جائے گی اس کے اندر دگی کے اندر کافی دردہjorہ اس لئے ہم نے نکال دی گیا انٹیریئر تو اس کی ساری چیزیں پروپر سے ساری نکال کے وہ ساف کر دی گئی ہیں تو ہم چلتے ہیں ایکسٹرنل کی طرف ایکسٹرنل کی طرف آیا ہے اور ایکسٹرنل میں کیا کیا آپ کو ہونے والا اس کا ایکسٹرنل میں اس کے گاڑی کے سکریچ بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ کافی دیر کے بعد اس کی ربنگ ہونے والی ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ چینے پہلے اپنے بھائیوں کو دکھا دیا جائے کہ کافی زیادہ اس میں یہ دیکھ رہے ہوں گے سکریچز ہیں تو یہ سکریچز بھی انشاءاللہ کلیر کریں گے پروپر کیونکہ یہ سکریچز بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر ہیں اور ہم آپ کو بتایا بھی جائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ایکسٹرنل کے ساتھ کہتے ہیں یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ہو جائیں گی اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایزی ہو کے ساف ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں گاڑی پروپر جو ہے پہلے ہم اس کی ربنگ بھی کریں گے سکیل بھی ساتھ ساتھ کریں گے اس کی پروٹیکشن ساتھ کمپونٹ بھی ہوگی تو اس کی گاڑی کو پر ہمارے بھائی کا کہنا کیا ہے کہ جب مجھے اس کی گلوس اچھی ملے گی کمپونٹ کے اندر تو پھر میں اس کے اوپر کوٹنگ بھی پلس کروا لوں گا تو اس لیے اپنے بھائی کو دکھایا جا رہا ہے کہ جی نئی سے نئی کوالٹی گاڑی کی ہمارے پاس آرہی الحمدللہ اور ہمارے کام کو دیکھ کے لوگ آ رہے ہیں تو اس میں پروپر ڈیٹیل ہونے والی ہے تو نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے انشاءاللہ اور ہم کام بھی سٹارٹ کرنا ہے ہمیں نئی ویڈیو بھی آگے کھڑی ہوگے بنانا ہوتا ہے تو یہ انفرمیشن ہے اپنے بھائیوں کے لیے کہ نیکسٹ گاڑی کونسی آنے والی ہے اور اپنی یوٹیوب پہ کونسی دے اور اس کیا کیا کام ہوگا وہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر پروپر ملنے والا ہے تو بس ایک کوئسٹن آپ لوگوں سے رہ جاتا ہے ہمارا کہ آپ ہماری ویڈیو کو جب دیکھتے ہیں تو لائک نہیں کرتے لائک یا کریں جس سے ہمیں حوصلہ ضائع ہوتی ہے ہمیں تسلیح ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں زیادہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے زیادہ زیادہ ہمیں لائک بھی کر رہے ہیں ہمیں فولو بھی کر رہے ہیں تو زیادہ کوشش کریں بس ہمیں لائک کر دیا کریں ہم دل سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر ملیں گے اپنے بھائیوں کو اوکے جی اللہ حافظ